اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلا الہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریالیٹی ہاپ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ہندوستان کے کسی قسمے میں ایک بڑا شخص اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے یہ بڑا شخص بہت بے وقوف تھا اور ہمیشہ پے وقوفانہ حرکتے کرتا رہتا تھا ایک دن وہ کہیں جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں دو پرندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا وہ بولا تم کتنے لڑاکے اور برے پرندے ہو اس بڑے شخص کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس نے پرندوں کو ایک ایک چھڑی رسید کی تاکہ وہ لڑنے سے باز رہیں پرندوں نے آپس کی لڑائی چھوڑ دی وہ دونوں اڑتے ہوئے آئے اور اپنے پنجوں سے بڑے شخص کا مو نوچ لیا ان پرندوں کی چونچوں سے بڑے شخص کے چہرے سے خون بہنے لگا تکلیف سے وہ بچوں کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا وہ اپنے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے دیکھا کہ وہ بے اختیار رو رہا ہے اس نے پوچھا میاں کیا بات ہے تم کیوں رو رہے ہو اس نے اپنی بیوی کو بتایا میں نے پرندوں کو لڑنے سے باز رکھنے کے لیے چھڑی سے مارا تو انہوں نے اپنے پنجوں سے میرا مو نوچ لیا ہے اس کی بیوی اسے سمجھاتے ہوئے بولی تم نے انہیں چھڑی مار کر غلطی کی بلکہ تمہیں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ لڑا نہ کرو اور اچھے دوستوں کی طرح رہا کرو اور یہ کہہ کر تمہیں ہاتھ سے ان کے سروں کو تھپ تھپانا چاہیے تھا اگلے روز بڑا شخص کھیتوں میں گیا تو اس نے کھیت میں دو بھینسے لڑتے ہوئے دیکھے وہ اتنے غصے میں تھے کہ ان کے نتنوں سے دھوہا نکل رہا تھا وہ ان کے پاس کیا اور بولا لڑا نہ کرو بلکہ دوستوں کی طرح رہا کرو یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سروں کو تھپ تھپایا اس حرکت سے بھینسے اور غصے میں آگئے انہوں نے آپس میں لڑنا چھوڑ دیا اور اندھا دھند بڑے کی طرف دوڑے اور اپنے سنگوں سے اس بڑے شخص کو شدید زخمی کر دیا وہ درد کے شدت سے کراہتا ہوا گھر کی طرف دوڑا گھر پہنچ کر اس نے اپنے بیوی کو بتایا کہ بھینسوں نے مار مار کر اس کا یہ ہشر کیا ہے اور بھینسے کے غصے میں آنے کی وجہ بھی بتائی اس کے بیوی نے اس سے افسوس کرتے ہوئے کہا تمہیں بھینسوں کے معاملے میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں تو چاہیے تھا کہ بھاگ کر درخت پر شڑ جاتے وہاں کسی شاہ پر بیٹھ کر ہاتھوں سے تالیاں بجاتے اور کہتے واہ بھائی واہ کیا خوب نظارہ ہے اگلے دن کسی کام سے بڑا شخص گھر سے باہر گیا راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑے سے مکان میں آگ لگی ہوئی ہے اور بہت سے لوگ اسے آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھ کر بڑے میاں کو بیوی کی نصیحت یاد آگئی وہ فوراں ایک درخت پر چڑ گیا اور تالیاں بجانے لگا اور اونچی آواز میں لوگوں کو متوجہ کر کے کہنے لگا واہ بھائی واہ کیا خوب نظارہ ہے لوگوں نے توجہ سے اس کی بات سنی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور پھر جب انہیں سمجھ آئی تو وہ اس کی طرف بھاگے اسے کھینج کر درخت سے اتارا اور پھر اسے مکوں اور تھڑوں سے مارنے لگے مارتے مارتے تھک گئے تو واپس چلے گئے بڑے شخص کا جسم ہر جگہ سے دکھ رہا تھا وہ آنکھوں میں آنسو لیے گھر واپس لوٹا اور اپنی بیوی کو سارا ماجرہ کہہ سنایا کہ لوگوں نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا تو وہ بیچاری حران ہو کر بولی ارے میاں میں تمہیں کہہ تو نہیں سکتی لیکن زندگی میں میں نے تم سے بڑا بے وکوف شخص کبھی نہیں دیکھا تم نے پھر بہت بڑی غلطی کی تمہیں ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ مجھے بہت افسوس ہے کیا میں آگ بچانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو وہ یہ سن کر بہت خوش ہوتے ہو اور ہو سکتا ہے وہ تمہیں مدد کے بدلے میں کوئی نام بھی دے دیتے بڑے شخص نے بیوی سے وعدہ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے نیک بخت آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا یہ وعدہ کر کے وہ سو گیا اگلے دن وہ کسی کام سے گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ چند لوگ جمع ہیں اور ایک مردے کو جلانے کی تیاری کر رہے ہیں بڑے شخص نے دیکھا کہ لوگوں نے اس شخص کو آگ لگا دی تو وہ بھاگا بھاگا ایک کوئی کے پاس گیا کوئی کے ساتھ جو دول لٹکا ہوا تھا اس میں پانی بھرا اور اسے لے کر لوگوں کے پاس پہنچا اور انہیں کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہے مہربانی فرما کر مجھے آپ مدد کا موقع دیں تاکہ میں جلتے ہوئی آگ کو بجھا دوں لوگوں نے اس کے بارے میں سوچا یہ تو کوئی بہت بڑا کمینہ شخص ہے انہوں نے بڑی بڑی لکڑیاں اٹھا لیں اور اس بڑے شخص کے سر پیر پر برسانی شروع کر دیں بڑا شخص حیران اور پریشان مار کھا رہا تھا اس کا خیال تھا کہ شاید وہ لوگ اسے ہی نام دیں گے لیکن انام کے بدلے میں اسے جو سزا ملی اس سے اس کے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا وہ اسی حالت میں اکھار اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور اسے آج کی دکھ بری کہانی سنائی اس کی بیوی بولی تم بہت ہی بے وکوف ہو تم اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ دیتے اور ان لوگوں سے کہتے کہ بھگوان اس کو جلدی سے نئے روپ میں دنیا میں واپس لے آئے یہ سن کر وہ لوگ ضرور کہتے کہ تم ایک اچھے انسان ہو بڑا سوچ میں پڑ گیا اور یہ سبق دوھرانے لگا اگلے دن اسے پھر کسی کام کے لیے شہر جانا پڑا راستے میں اسے ایک بارات نظر آئی لوگ دلن کی دولی اٹھائے گاتے ہوئے جا رہے تھے بڑا شخص سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کرنی اور نہائیت افسوس سے کہنے لگا اللہ جلدی اسے اپنے پاس بولا لے یہ بات سن کر لوگوں کے تیور بگڑ گئے انہوں نے بڑے کو کرتن سے دبوچ لیا اور کسیدتے ہوئے میدان میں لے گئے اور اسے اتنا مارا کہ وہ اپنے ہوش و ہواس کو بیٹھا جب اس کے جان بخشی ہوئی تو وہ چل کر گھر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا اس کی بیوی انتظار میں تھی کہ وہ کب گھر لوٹتا ہے آخر وہ اسے تلاش کرتے خود گھر سے باہر نکلے کچھ دیر بعد آخر بیوی نے اپنے شوہر کو ڈھونڈی لیا وہ ٹانگوں کو گسیدتا ہوا گھر کی طرف آ رہا تھا اس نے اس کی مدد کی اور اسے گھر واپس لے آئی اس نے راستے میں اسے پوچھا کہ آخر وہ کیا کرتا رہا ہے اور اسے کیا ہوا ہے وہ بیچارہ سر جگا کر بولا لوگ کسی بات سے خوش نہیں ہوتے پھر اس نے بیوی کو بتایا کہ اس نے لوگوں سے کیا بات کی اور انہوں نے کس بے دردی سے اسے مارا بیٹا وہ پریشان ہو کر بولی تمہیں شادی کے موقع پر اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی یہ تمہاری اپنی غلطی ہے اگلی دفعہ جب بھی تم کوئی بارات دیکھو جس میں خوشی کے شادیانے بچ رہے ہوں تو تم بھی لوگوں کے ساتھ خوشیوں بھرے گیت گانا بڑا شخص بولا آئندہ ویسا ہی کروں گا کچھ دن بعد ہی راستے میں اس نے گھر کے باہر لوگوں کا حجوم کھڑا دیکھا تو اس نے ایک شخص سے پوچھا یہ لوگ اتنے یہاں کیوں جمع ہیں اس شخص نے بتایا کہ ایک لڑکی جس کی صرف تین دن پہلے شادی ہوئی تھی فوت ہو گئی ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا جنازہ باہر آئے تو وہ اس کی تازیم میں رسم و رواج پھورے کر سکیں بڑا شخص بھی کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا اور جب اس کا جنازہ گھر سے باہر آیا تو وہ اونچی اونچی خوشی کے گیت گانے لگا اور کہنے لگا اللہ دھولن کو خوشیاں دکھائے لوگ بھاگے اور اس کی درگت بنانے لگے اس دفعہ بھی اس کا جسم در سے چور چور تھا وہ سڑک پر ہی بیچارہ ڈھہ گیا اس کے بیوی ڈھونٹی ہوئی سے آئی اور آخر اسے پا لیا جب اسے سارے ماجرے کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی وہ بڑے کو کسی طرح اٹھا کر گھر لے گئی اور اس کی مرہم پٹے کی رات کو اس نے کہا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بیوکوفوں کے سر پر سنگ نہیں ہوتے اور تم دنیا کے سب سے بڑے بیوکوف انسان ہو اب میں تمہیں گھر سے تب باہر نکلنے دوں گی جب میں تمہارے ساتھ ہوں گی اس دن کے بعد سے بڑا جب بھی گھر سے باہر نکلا اس کی بیوی اس کے ساتھ ضرور ہو لی اس لیے بڑا شخص مزید کسی بیوکوفانہ حرکت سے بچ گیا اور دونوں میاں بیوی نے ہنسی خوشی زندگی گزار دی